بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نقفی مرسات وسی ملک صاحب موجود ہیں گزشتہ بہتر گھنٹوں میں پاکستان کے عدالتی منظر نامے نے ایسی کروٹ لی ہے کہ شہر اقتدار کے مکین بھی ششدر ہیں حکمران بھی ششدر ہیں اپوزیشن بھی ششدر ہیں اور سپریم کورٹ کے رپورٹرز بھی کہ حکومت نے جو سوچ کر غالباً جسٹس یایا افریدی کو چیف جسٹس بنایا تھا معاملات اس سے کچھ الٹ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ابھی کسی نتیجے پر اگرچہ چھلانگ نہیں لگائی جا سکتی لیکن جو سرپرائزز ابھی تک آ چکے ہیں اس کی جو ٹراجیکٹری بنی ہے آگے کیا کیا ہو سکتا ہے ان تمام پوسیبلیٹیز پر اس ویڈیو میں بات کریں گے وسیع ملک صاحب سے کیونکہ خاص طور پر سپیکر قومی اسمبلی نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے لیے نام مانگ لیا ہے کہ آئینی منچ بنانے میں جن لوگوں کا کردار ہوگا اپوزیشن نام دے دے اپنی طرف سے قومی اسمبلی سے بھی اور سینٹ سے بھی سپیکر نے قومی اسمبلی سے نام مانگا ہے پی ٹی آئے اس کے حوالے سے کوئی نام سجیسٹ کر دے گی لیکن یہ کیا ہو رہا ہے کیا واقعی جسٹس منصور علی شاہ جن کا ڈر ہے تو وہ کہتے ہیں کہ منصور کا ڈر ہے تو منصور تو ہوگا وسیع ملک صاحب یہ کیا ہوا ہے اچانک سے حکومت تو امین جج کی تلاش میں تھی یہاں پر منصور جا جا رہا ہے یہ پہلے سے کچھ لوگ جو ہے وہ اس بات پر یہ تذکرہ کر رہے تھے کہ جب چھبیس میں آئینی ترمیم آئیں تو وفاقی حکومت نے بلف کھیلا اور جسٹس یایہ فریدی کو اس لیے لگا دیا کہ وہ اپنے دو سینئر ججز جن کو سپر سیڈ کیا گیا ہے ان کی ریسپیکٹ میں ریفیوز کر دیں گے اور پھر وہ جسٹس امین الدین خان جو الٹیمیٹ حدف ہے وفاقی حکومت کا اس جانب بڑھیں گے لیکن لوگوں کا کہنا ہے سپریم کورٹ پاکستان میں یہ جیسے آپ اکثر کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی رہداریوں میں یہ سرگوشیاں ہیں کہ جسٹس جو یایہ فریدی ہیں چیف جسٹس پاکستان انہوں نے جب انہیں یہ کنوے کیا گیا کہ آپ کو چیف جسٹس پاکستان بنایا زارہ ہے تو پھر انہوں نے دونوں سینئر ججز سے ملاقات کیا ملاقات کی تو ان ججز نے بھی اس بات پہدرات کرتے ہوئے کہ اگر آپ ریفیوز کر دیں گے تو پھر تو ultimate ان کا purpose تو بہتر یہی ہے کہ آپ آگے بڑھیں ہم آپ کے ساتھ ہیں تو پھر جسٹس یایہ فریدی جب انہوں نے حلف لیا تو حلف اٹھانے کے فوراں بات یہ آپ والی بات کہ منصور ہوگا انہوں نے اس کمیٹی میں جسٹس منصور علی شاہ کو واپس بلایا جسٹس منی بختر کو اس کمیٹی میں کمیٹی جو ہے ریکنسٹیٹیوٹ کی اور بالخصوص پہلے دن کے جو چار اقدامات تھے تو واقعی وہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آئیہ فریدی صاحب نہیں ہے کوئی ٹی ٹوئنٹی کا میچ اور شاید افریدی صاحب کھڑے ہیں اور ہر بال جو بھی آ رہی یا اسے باؤنڈری سے باہت ہے حالانکہ شاید افریدی اس بات میں میں تھوڑا سا اعتراض کرتا ہوں کہ چھکے ہمیں تو ہیڈ اینڈ چولڈر کے اشتہار میں ہی ملتے تھے جس میچ میں ضرورت ہوتی تھی وہاں پر نہیں تھے تو یہ جو چھکے آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹوئنٹی کا میچ لگ رہا ہے تو یہ ابھی تک تو لگ رہے ہیں لیکن اب وہ مراحل آگئے ایک تو میں ذرا تھوڑا سا اٹ لینس ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ جسٹس منصور علی شاہ ان کا مطالبہ یہ تھا سابق شیف جسٹس قاضی فائز عیسا سے جن کو پھر انہوں نے خط لکھ کر بتایا کہ آپ کی اصلیت کیا ہے سینئر پیونے جاج نے ان کے فل کوٹ ریفرنس کے حوالے سے ان کا مطالبہ تو یہ تھا کہ فل کوٹ میٹنگ یا فل کوٹ میں سماعت کی جائے پریکٹس ان پروسیجر آرڈیننس کی تو جو جسٹس یایہ آفریدی نے اسی آرڈیننس کے تحت جسٹس منیب اختر کو واپس لیا جسٹس امین الدین خان کو آؤٹ کیا تو منصور علی شاہ نے بیٹھ کر آن لائن ان اس میں بینچز تشکیل دینے میں کیا تو کیا وہ معاملہ فل کوٹ میں ڈسکس نہیں ہوگا سماعت کے لیے نہیں آئے گا ایکشپٹ کر لیا اس آرڈیننس کو اور منصور علی شاہ صاحب کی فل کوٹ میں بزریہ ویڈیو لنک شرکت کتنی سگنیفیکنٹ ہے جسٹس منصور علی شاہ نے جو خط لکھا تھا جس میں وہ یہ چپٹر شروع ہوا تھا جب غالبان کوئی انیس سپتمبر کو یہ ترمیمی آرڈیننس آیا تھا اس وقت مدہ تریسے ٹھیکا تھا وہ فاقی حکومت کو ہر صورت اس کی نظر سانی چاہیے تھی قاضی فعیسہ صاحب نے وہ مہیا کی تو تب اور پھر جب آخری سپیشل ایک بینچ بنایا قاضی فعیسہ صاحب نے کمیٹی میں بیٹھ کے تو جسٹس منصور اس میں نہیں بیٹھے تو انہوں نے جو خط لکھا اس میں انہوں نے دو مطالبے رکھے تھے پہلا یہ کہ جو فل کوٹ ہے وہ بیٹھے اور اس ترمیمی آرڈیننس کی جو لیگیلیٹی ہے آپ اس سائٹ پہ اسے ڈیٹرمین کر لیں کیونکہ میں اس کو انٹیل انلیس فل کوٹ اس کی توسیق نہیں کر دیتا میں اس میں بیٹھنا بھی نہیں چاہتا اور میں اس کی لیگیلیٹی کو بھی تسلیم نہیں کرتا ساتھ انہوں نے ایک اور کا آپشن استعمال کیا اور کہا کہ اور یہ جو پرانی کمیٹی ہے وہ بہال کر دی جائے اسی صورت میں جسٹس منی بختر اس میں موت ہے جسٹس منی بختر واپس آ جائیں آلدو کہ آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے کہ یہ بھی ہم گزشتہ چند دنوں سے جسٹس منصور علی شاہ کو پریز کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک سٹینڈ لیا یا وہ ایک سارے چھبیسمی آئینی ترمیم کے وکٹم تھے تو اس لیے ان کے ساتھ جو ایک زیادتی کی گئی یا اٹلیس میں تو اس کے اوپر کھل کے بات کر رہا ہوں مگر وہیں اگر تو ان کا معاملہ جو ہے یہ اور سے یہ معاملہ سوال نہیں ہونا اس ترمیمی آرڈیننس کے نتیجے میں جو 63ے والا مقدمہ لگا تھا اس کے کم سیکوینسز کیا تھے اس کو چھوڑ دیجئے یا اس کے فیصلے آنے کے بعد اسے استعمال کیس طرح سے کیا گیا اسے بھی چھوڑ دیجئے میں یہ کچھ پرانی چیزوں سے اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا اس 63ے کے معاملے پر قاضی فعیسی صاحب نے آئینے پاکستان قانون عدالتی نظاہر سپریم کورٹ کی رولز اور روایات ان کو روندہ اور اس کے ذریعے فیصلہ دیا جو کہ جسٹس منیب اور جسٹس منصور کہہ چکے ہیں کہ یہ غیر آئینی بنچ ہے تو اب ممکنہ طور پر یہ ڈیسائیڈ ہوا ہوگا کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ اپنے اس موقع سے تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہیں چیف جسٹس یایا افریدی نے وہ کمیٹی جو ہے وہ ری کانسٹیٹیوٹ کر دی ان کے مطالبے کے اوپر تو ابھی اس پریکٹس اور پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی خاصنے دائر ہوئی ہوئی تھی تو غالباً اسے فل کورٹ میں بیٹھ کے اس کی توسیق کرنے کے بجائے کیونکہ فل کورٹ ایک جوڈیشل سائیڈ نہیں ہے فل کورٹ ایڈمیسٹریٹیو سائیڈ پہ بلایا گیا تھا ایڈمیسٹریٹیو سائیڈ پہ سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ آئین کے آرٹیکل ایک سو نوے کے تحت اپنے رولز امنٹ کر لیتی اور جس سے وہ جو ترمیمی آرڈینیس ہے وہ ریڈنڈنڈ ہو جاتا تو ایک تو یہ تھا کہ رولز امنٹ کر لیے جاتے اور دوسرا یہ ہے کہ اب اسے جوڈیشل سائیڈ پر درخواستوں کو سن لیا جائے تو میرے خیال میں یہ دوسرا آپشن اپنایا گیا ہوگا جوڈیشل سائیڈ پہ پریکٹس ان پروسیجر ترمیمی آرڈینیس کی لیگیالٹی کو مان لیا اس کو جانچ لیا جائے گا اور باقی جسٹس منصور علی شاہ کا جو مطالبہ ہے وہ بھی پورا ہو گیا ایڈ سم لنٹ کے جسٹس منیب اختر بھی واپس آ گئے اور جو پک اینڈ چوز اور جسٹس امینو دین خان کو سلیکٹ کیا گیا تھا ان کو بھی کمیٹی سے نکالایا تو جیسے ہی یہ پہلا ایڈمنیسٹریٹیو آرڈر آیا جسٹس یہیہ فریدی ایوان صدر سے نکلے اور وہ پہنچے سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیارہ اعتراض لگا کر جسٹس منیب اختر کو نکالا تھا کمیٹی سے جسٹس قاضی فائزیسا نے ان کا لہجہ دروشت ہے یہ فلاں ہے ان کا یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے گیارہ منٹ قاضی فائزیسا کے اعتراض نے ٹھہرے منیب اختر آگے واپس اس کے بعد یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ حکومت نے حالحال ڈال دی حکومت نے کہا کہ پہلے بارسٹر اکیل آئے کہ سینئورٹی جو ہے وہ سٹارٹ ہونی چاہیے یحیی آفریدی کے بعد یعنی ان کے بعد جو سینئر لوگ ہیں آئینی بینچ کے لیے وہ کنسیڈر ہونے چاہیے پھر ٹیلیویزن سکرینز کے اوپر لوگوں نے دیکھا کہ رانہ سناؤلہ صاحب آگئے اور انہوں نے کہا کہ جسٹس یحیی آفریدی کو بھی نہیں ہونا چاہیے وہ خود کمیشن میں موجود ہوں گے خود اپنا نام دے کر خود کو ووٹ کیسے دے سکتے ہیں امین الدین خان کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ دے سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی ہونا ہے اسی جوڈیشل کمیشن میں یہ جو بہلے دو ججز کو سینئر پیونے جج کو اور تھرڈ موس سینئر جسٹس مونی بختر کو جو وہ نکالنا چاہتے ہیں حکومت چاہتی ہے کہ وہ نہ ہوں تو یہ جو سگنلنگ ہے ان کے فل کورٹ میں آنے کی اس میں حکومت پینک کرتے ہو نظر آ رہی حکومت کا تو میرے خیال میں اسی دن ہی نہیں آپ اگر بات کریں کیونکہ میں تو خیر وہاں پر موجود نہیں تھا لیکن جو ہمارے صحابی تو اس وہاں پر موجود تھے آپ نے بھی غالباً عدیل صرف راہ صاحب کے ساتھ ایک ویڈیو کی تھی تو جو گمٹ کی باڈی لینگویج تھی تو وہ تو اسی دن سے ان کے چہرے لٹکے ہوئے تھے جب اوٹھ ٹیکنگ سرمنی ہوئی تھی اور جس طرح سے اوٹھ ٹیکنگ کا مجھے یاد ہے میں جسس قاضی فائزیسہ کی اوٹھ ٹیکنگ پہ تھا اس سے قبل جسس بندیال کی اوٹھ ٹیکنگ تھی تو وہاں پر انوائرمنٹ ہی اور ہوتا تھا وہاں پر جو مہمان آتے تھے ان کے ساتھ جو چیف جسس ہیں وہ رکتے تھے بات چیت ہوتی تھی ایمن کے فوٹو سیشن ہوتا تھا قاضی فائزیسہ صاحب کے ساتھ ہوا آرمی چیف صاحب موجود تھے وزیر آزم صدر مملکت دیگر موجود تھے عمر عطا بندیال صاحب کے وقت پہ بھی یہ سب کچھ ہوا تھا مگر اس بار کیا ہوا آرمی چیف صاحب بھی آئے خموشی سے آئے بیٹھے اور اس کے فوراں بعد چلے گئے جسے زیائی آفریدی اوٹھ لیتے ہیں اس کے بعد اپنے والدہ کے پاس جاتے ہیں ان سے ملتے ہیں ان کی ایلیہ ساتھ ہوتی ہیں اس کے بعد وہ وہاں پر کسی سے کوئی ایک فوٹو سیشن تک نہیں کرواتے اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچ جاتے ہیں پھر آج جو ایک فل کورٹ اجلاس تھا اٹارنی جنرل آف پاکستان تین مرتبہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے ہیں کہیں جا رہے تھے پھر واپس آ رہے تھے چیف جسے سے ملاقات کی کوشش کر رہے تھے ان کی ملاقات ہوتی ہے جب یہ فل کورٹ ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے بعد جب ملاقات ہوتی ہے تو ذرا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو اٹارنی جنرل آف پاکستان ہیں ان کے چہرے پر ایک ہمیشہ وہ مسکرات رکھتے ہیں تو وہ کھلکلائے سے ان کی شخصیت ہے لیکن جب وہ واپس جا رہے تھے تو ان میں وہ توانائی نہیں تھی ان کے چہرے پر وہ مسکرات نہیں تھی وہ بار بار آ کے تھک گیا آپ ان کو بیریفٹ آف ڈاؤنڈ دے نہیں وہ تب تک نہیں تھک گئے تھے جسس منصور علی شاہ کے چار پیرا گراف کی ایک پریس لیز ہے تین میں جسس منصور علی شاہ کا نام ہے تیسرے میں غالباً نہیں ہے جو چوتھے میں بھی ہے تو اس میں جسس منصور علی شاہ کے ان اقدامات کا جو آج اپنائے گئے ہیں جو ان کا کیس منیجمنٹ پلین تھا اس کا ذکر ہے اور اس کے بعد تو یہ ایک پریس لیز جاری کی گئی ہے نا ہومیوپیتک سی کیا آج چھبیس میں آئینی ترمیم کا تذکرہ نہیں ہوا کیا آج پریکٹس ان پوسیجر ترمیمی آڈینیس کا تذکرہ نہیں ہوا کیا آج مقصود نشیستوں کے اوپر سپریم کورٹ و پاکستان کی جو ریٹ ختم کر دی گئی تھی فیصلے پر عمل درامت نہیں ہو رہا تھا اس کا تذکرہ نہیں ہوا چھے ججز کا تذکرہ نہیں ہوا اور ایجنڈے میں اور بھی ایک نئی چیز شامل کی گئی تھی وہ ذرا میڈیا منیج کرنا چاہ رہے ہیں جسیس یایہ افریدی صاحب سوشل میڈیا اور میننسٹری میڈیا کچھ واقعات ایسے پیش آئے ہیں تو یہ بھی ایک آئیٹم تھا ایجنڈے میں لیکن اوورال اگر ہم دیکھیں تو آج جو فیصلے لیے گئے ہیں اس کے مزید اگلے ایک سے ڈیڑھ ہفتے میں آپ کو اس کے عملی نتائج نظر آنا شروع ہو جائیں گے اب میں آ جاتا ہوں رانہ سناؤلہ صاحب یا وفاقی حکومت جس طرح وہ جسیس امینو دین خان کو آئینی عدالت کا سربراہ بنانا چاہتی ہے تو وہ تو ایڈسیلف ان کی رانہ سناؤلہ صاحب کے بیان میں سن رہا تھا وہ کہتے ہیں جسیس منصور متنازع ہیں اس لیے وہ نہ آئیں یا یہ افریدی صاحب متنازع ہو جائیں گے ہو نہ جائیں کہیں لیکن وہیں پہ وہ کیا جسیس امینو دین خان کو مان چکے ہیں کہ وہ متنازع ہیں تاکہ وہ آ جائیں بطور ہیڈ یا ان کے متنازع ہونے سے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس میں انٹرسٹنگ جملہ رانہ سناؤلہ کا یہ تھا کہ آگے جس قسم کے فیصلے کرنے ہیں حیثائینی بینچ نے تو وہ متنازع ہو جائیں گے یعنی کچھ فیصلے ایسے ہونے ہیں جن پہ حکومت کو یہ لگتا ہے کہ اگر وہ فیصلے کر دی ہے انصاف کر دیا بھئی آپ نے ان کو چیف جسٹس کس لیے لگایا آپ نے ان کو چیف جسٹس اس لیے لگایا کیونکہ آپ کا موقف یہ ہے کہ وہ نہ کسی گروہ کا حصہ ہے نہ وہ کسی لوبی کا حصہ ہے وہ امپارشل ہے تو اگر ایک امپارشل جج آپ کا فیصلہ کرے گا آئینی بینچ میں بیٹھ کر تو اس پہ کسی کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے اس حوالے سے نا آپ جو فردر کیونکہ چھبیسویں آئینی ترمیم پہ سپریم کورٹ میں اس حد تک تو باقی چیف جسٹس کی تیناتی حل فور سارا عمل درامت ہو گیا اب آئین کا آرٹیکل ایک سو ون نین ون یہ انوک ہونا ہے اور وہ آئینی بینچز کی تشکیل ہے اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے آئین کے آرٹیکل ایک سو پچتر اس میں جو جیدیشل کمیشن پاکستان کی ساخت کو تبدیل کیا گیا تھا اس کی اظہ سرنو تشکیل ہونی ہے اب یہ خبر بھی سامنے آئی کہ جو سپیکر پومی اسمبلی انہوں نے غalباً نام بھی مانگ لی ہے اب کیا ہوگا کہ وہ نام جو ہیں وہ دو اپوزیشن اور دو حکومت کے بھیجوا دیں گے چیف جیسس کو یہ کام ہے اب چیف جیسس کا کیونکہ وہ چیرمین ہے جوڈیشل کمیشن کے وہ اس کی ارسرینوں تشکیل کریں گے جب وہ تشکیل پا جائے گا تو اس کے بعد ایک جلاس بلائے جائے گا اور اس جلاس میں آئینی بینچ کے سربراہ کون ہوگا یا آئینی بینچز میں ججز کون سے ہوں گے بینچز کتنے بننے ہیں وہ پھر آگے معاملہ بڑھے گا لیکن وہیں پہ میں آپ کو بتاؤں آج جو یہ گزشتہ روز گزرہ ہے یا اگر تاریخ ابھی تبدیل نہیں ہوئی بلکہ تاریخ تبدیل ہو چکی ہے جو گزشتہ روز گزرہ ہے اس میں جو درخواستیں دائر کی گئی ہیں ان آئینی ترمیم کے خلاف ان میں جو سب سے اہم ترین درخواست ہے وہ بلوستان ہائی کورٹ بار اور بلوستان بار کونسل کی ہے جس کو ڈرافٹ کرنے والے ہیں سینئر ماہر قانون ہیں بلکہ جو گزشتہ ایک وہ اس میں شروع ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا جو عدلیہ بحالی تحریک اس کے روح روان بھی تھے منیر ملک صاحب تو وہ وکیل کے طور پر سامنے آئے ہیں اور ان کی جو پیٹیشن ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ چونکہ ہم چھبیسویں آئینی ترمیم کو چیلنج کر رہے ہیں اس میں انہوں نے تین ٹچ سٹرونز بتائے ہیں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، ٹرائکاٹومی آف پاور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آئین کے جو فینڈمنٹلز ہیں اس کو تبدیل کیا گیا بنیاد انسانی حقوق کا اس میں تبصرہ ہے فیر ٹرائل کا معاملہ ہے تو انہوں نے کہا کہ چونکہ ہم چھبیسویں آئینی ترمیم کو چیلنج کر رہے ہیں لہٰذا یہ ہماری جو درخواست ہے یہ آئینی بینچ نہیں سن سکتا ہماری درخواست کیونکہ آئینی بینچ بن ہی چھبیسویں آئینی ترمیم کے تحت رہا ہے جس کو سنا جانا ہے تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ جو ایک سو چوراسی تین تھا جو سپریم کورٹ آئینی ترمیم کے تحت اس کے تناظر میں یہ جو فل کورٹ ہے سپریم کورٹ کا وہ یہ درخواست سنے اور میں آپ کو بتاؤں میں بڑے مصدقہ ذرائع سے بتا رہا ہوں پوتھ والے دن بھی تین سے چار ججز ایسے تھے جنہوں نے تو بتایا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرائکاٹومی آف پاور کی خلاف ہے یہ سپریشن آف پاور کی وہ عدیل صرف راز نے میرے ویڈیو میں اس کا تذکرہ بھی کیا تھا نام کے بغیر انہوں نے کہا تھا کہ جو بیشتر ججز جن سے ان کی بات ہوئی انہوں نے تو بڑا کھل کے اس کے اوپر کہا کہ یہ کیا ہے اور عدیل صرف راز صاحب سے آپ پوچھئے گا صرف جن ججز صحابیوں کی بات ہوئی سب نے وہی بتایا جو بات نہیں کرتے وہ رہ گئے ادروائز کسی نے یہ نہیں کہا کہ چھبیسویں آئینی ترمیم بالکل دروست ہے اور ان میں سے ایک ججز ایسے بھی تھے کہ جو قاضی فحیصہ صاحب کے خاصے قریب سمجھے جانے والے ہیں قاضی فحیصہ صاحب نے جو بیٹھ کر کچھ اہم ترین جنہوں نے ہماری سیاست کا رخ تبدیل کیا وہ فیصلے بھی دینے والے ججز صاحب تھے انہوں نے بھی یہ بات کہی تو آج کے روز فل کورٹ میں بھی یہ معاملہ وہ ہے ڈسکس ضرور ہوا ہے لیکن ممکنہ طور پر آپ کو لگتا ہے کہ ایک پروملم ہورا سکتا ہے وقت کم رہ گیا ہے بائیس تاریخ کو اکیس تاریخ کو وہ اس کو پاس کر رہے ہیں اور ان کو ایک ہی دن کا موقع ہے انہوں نے نئے چیف جسٹس کی تائیناتی کرنی ہے تو انہوں نے کہا کہ آگے سے تو چودہ دن پہلے انہوں نے نام ریکمنٹ کر کے فائنل کر کے پھر وہ نوٹیفکیشن کا مرحلہ کر دینا ہے لیکن اس مرتبہ تو یہ تین دن کا وقت رکھا جاتا ہے تو تائیناتی کے حوالے سے یہ تین دن کا انہوں نے رکھ لیا ان کو پتا تھا یہ جو جیڈیشل کمیشن کی ریکمپوزیشن ہوئی ہے اس میں چیف جسٹس آف پاکستان ڈیکلیرڈ ہیں اس کے بعد تین سینئر موس ججز ڈیکلیرڈ ہیں اس کے بعد جو آئینی بینچ کا سربراہ ہے یہاں پر آکے جو آئینی بینچ لگانا ہے جس جیڈیشل کمیشن نے اس کا میمبر آئینی بینچ کا سربراہ ہے جو اگزسٹ نہیں کرتا ایک ہوتی ہے ایبسنس اور کورم پورا ہونا ایک معاملہ ہے کہ ابھی اس ویکنسی کے اگینسٹ کوئی بندہ موجود ہی نہیں ہے تو یہ انکمپلیٹ کمیشن ہوگا اس کے بعد ظاہر ہے کہ پاکستان بار کاؤنسل کا نمائندہ اٹونی جنرل آف پاکستان پھر لاو منسٹر چار پارلیمنٹیرینز اور ایک خاتون کے نون مسلم میمبر تو یہ انکمپلیٹ کمیشن جو ہے وہ نیا آئینی بینچ بنائے گا وہ وضاحت تو برحال وزارت قانون نے اس کی جاری کر دی یہ کوئی پہلی دنیا کی تاریخ میں آئینی ترامیم ہوں گی جس میں وزارت قانون جو ہے وہ وضاحتیں جاری کر رہا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایسا ہو سکتا ہے اب اس میں کیونکہ ہیڈ نہیں بیٹھے گا تو سپریم کورٹ کے چیف جیسے سمیت پانچ سینئر جیجز بیٹھیں گے اور میں آپ کو یہاں پر ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں ڈرافٹ مین ہے وزارت قانون میں میں نام نہیں لیتا جب ان سے بات ہوئی آئینی ترامیم کے ان دنوں کے حوالے سے میں نے پوچھا تو ان کا یہ بتانا تھا کہ ایک فائل تھی اس میں کوئی آٹھ سے دس ڈرافٹ پڑے تھے اور وہ وزارت قانون میں نہیں بنے وہ وزیر قانون کا ان میں کوئی انپوٹ نہیں تھا اور وہ اسی لئے غلطیوں کے نشان دہی کر رہے تھے کہ آئین کے آرٹیکل ستا ستاسی میں آپ نے جو پروائزو وہاں پر لکھنا تھا وہ آپ نے آئین کے آرٹیکل ایک سو چوراسی تین میں پیسٹ کر دیا یہ شکر ہے کہ انہوں نے اس کے بعد اکڑ بکڑ کر رکے نہیں ڈیسائیڈ کیا کہ کون سو کا لیکن نہیں وہ اکڑ بکڑ تھی مولانا مانیں گے تو یہ ڈرافٹ ہوگا مولانا نہیں مانیں گے تو یہ ڈرافٹ ہوگا مولانا اور پی ٹی اگر پھر مان جاتی ہے تو پھر یہ ڈرافٹ ہوگا اگر پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ ادھر ادھر ہونے کے کوشش کرتے ہیں تو یہ ڈرافٹ ہوگا تو وہ اکڑ بکڑ کا نظام بھی انہوں نے اکڑ بکڑ کا نظام تھا لیکن ایک چیز ہو میں از ای میٹر آف فیکٹ ایز ای ویٹنس خود اس بات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد آپ کو اپنے ہواس خمسہ کے ساتھ جو ہے وہ میں آپ کو بھی بتا سکتا ہوں کہ پریس گیلری میں بیٹھ کر یہ تو ہم نے دیکھا یہ لوگوں نے ٹیلی ویژن سکرین پر بھی دیکھا ہوگا اگرچہ جو ٹیلی ویژن سکرین پر دکھایا گیا وہ صرف لاو منسٹر تھے جس وقت ملک کا نیا آئین آئین کا مسوڑہ پیش ہو رہا تھا اس دوران اس کے مسوڑے کے اوپر کٹنگ جاری تھی اور پیش کرنے کے دوران ترمیم پیش کی گئی یعنی جب مسوڑہ پاس کروانے کے لیے ووٹنگ ہو رہی تھی تو کہیں پر پریزائیڈنگ آفیسر کی جگہ جو ہے وہ ہیڈ آف کانسٹیوشنل بینچ کیا اس کی ترمیم پیش کی نماز کے وقفے کے دوران کامران مرتضیٰ ڈرافٹ اٹھا کر بھاگے بھاگ کر گئے اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں انہوں نے ملاقات کی ان کے کمرے میں وہاں پر پریٹی آئی کی لیڈرشپ موجود تھی وہاں سے وہ کچھ تبدیلیاں کروا کے آئے کہ نہیں یہ مت ہونے دیں مولانا کے ساتھ ان کا ایک چل رہا تھا معاملہ وہ آگر انہوں نے تبدیل کروائے اور کامران مرتضیٰ صاحب نے وہ امینڈمنٹس پیش کی وہ امینڈمنٹس آن فلور آف دہ ہاؤس جو ہیں وہ ایکسپٹ کی گئیں اسی وجہ سے نیا مسودہ پرنٹ ہو کر قومی اسمبلی میں پاس ہونے میں رات بارہ بجے سے بعد کا وقت لگا فائنل کوئسچن این اشورڈ آنسر یہ اس وقت گرد بلند ہوا گا یہ ڈسٹ سیٹل کب تک سپریم کورٹ میں ہو جائے گا کیونکہ اپ کمنگ ایونٹس میں جو ایٹی سی کے ججز ہیں انتظامی ججز ان کے ساتھ ملاقات ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس ہے آئینی بنچ کی تشکیل سپریم جوڈیشل کمیشن آج جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اس کی تشکیلے نو ایک مہینہ پندرہ دن بیس دن دیکھیں آج میں اس کو پھر جوڑوں گا آج کے جلاس کے ساتھ گزشتہ روز کے فل کورٹ کے جلاس کے ساتھ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مستقبل میں لاحی عمل کیا ہوگا وہ تمام تر چیزیں آج کے روز تیہ کر لے گئی ہیں اور آج کے روز جہاں دو سینئر ججز جن کو سپر سیٹ کیا گیا تھا وہ بھی اس حد تک کیونکہ وہ دیکھیں وہ وکٹم ہیں انہائی تعمیم کے انہوں نے بھی ان فیصلوں کی توسیق کی جیسے زیائیہ فریدی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تو آج جس پہرائے میں یہ ملاقات ختم ہوئی ہے یہ فل کورٹ کی اس کے جو آپ کو عملی جو نتائج ہیں وہ میں اٹلیسٹ دیکھ رہا ہوں اگلے ایک یا زیادہ سے زیادہ دو ہفتوں میں اور پھر دو ہفتوں میں آپ کو سمت کا تعین واضح ہو جائے گا کہ سپریم کورٹ کی صرف جا رہی ہے اور وفاق حکومت کی خواہش صحیح یعنی کہ بہت شکریہ وسیع ملک دو ہفتے وہ سیف ٹائم ہے کہ جس کے بعد آپ کو اٹلیسٹ جو ہے وہ ایک سمت دیریکشن جو ہے وہ نظر آ جائے گی تو دو ہفتے تو بڑے جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ مارا ماری والے اور ہیپننگ والے ہوں گے اس کے اوپر بھی نظر رکھیں گے اور ایک بات کہ جسٹس یا یا افریدی کے ساتھ جس طریقے سے کوئی سینگ نہیں پھسائے گئے اور سینئر ججز جو ہیں وہ کوٹ روم میں وہ زیادہ ایک تو کوٹ روم میں ان کے دائیں جانے بیٹھے ہوئے تھے جسٹس منیب اختر اور ایک نے ویڈیو لنک کے ذریعہ شرکت کی تو ایک بات تو ثابت کر دی کہ عدلیہ کو تقسیم کرنے کا ان دو ججز کا ارادہ نہیں لگتا اور تقسیم کرنے والے کے نہیں ہیں تقسیم کرنے والے پھر کوئی اور ہیں یہ تقسیم ختم ہونی چاہیے اور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس تمام معاملے پر گفتو کوئی سلسلہ جاری رہے گا اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ